اب جب اسے اس خبر کی بات کر لیتے ہیں بارہ آغست ہو بشوہاتی دوست ہے بشوہاتی دوست ہوئے اور اپنے پنجلہ کی بچھلہ ہتنی کی بات نے کری جائے تو اینسوں نہیں ہو سکتے آئے بشوہاتی دوست کے موقع پہ آپ کو ملواؤ تھے ایک ایسی عمر دراج ہتنی سے ہیں یہ ہتنی کو نام ہے بچھلہ بچھلہ اپنے عمر کو ستک پورو کروے کے بعد ہی لوگوں کے آنکھوں کو تارو بنوہی ہے لیکن اپنی عمر کے سو سال دیکھوے کے بعد بچھلہ ہاتھی ابھی تک کونوں بھی ریکارڈ میں درج نہیں ہو پائی آئے آپ بھی ملو پنجلہ ٹائگر کے ریجرب کی گورو کے ہلاوے والی بچھلہ ہاتھی نیچ ہے مچ مچاؤت بھائی نم آنکھیں مدھم چال اور اپنے شریر سے جادہ لمگی سوڑ جا ہے پنجلہ ٹائگر ریجرب کی سب سے زیادہ عمر دراج ہتنی بچھلہ بہت کم لوگ جانت ہیں کہ باغوں کے علاوہ پنجلہ ٹائگر ریجرب وچھلہ کے کارن بھی جانو جاتے ہیں بیسے تو وچھلہ ہتنی کی کئی خوبیاں ہیں لیکن او کی ایک خوبی ہے جن اوہو دوسرے ہاتھیوں سے الگ بناو تھے بھلا ہی وچھلہ کی بالا بچ چینے ہوئے لیکن وچھلہ دوسرے ہاتھیوں کو بچوں کو بشیش خیال رکھتے ہیں اور ایسے اوہو ہاتھیوں کی دھائی اممہ کئی جاتے ہیں اور شاید جو ایک کارن ہے کہ بھلا کی ممتا اور شانت سبحاہ ہو دیکھنے دور دور سے پریہا ٹک کچھے چلی آؤ تھے موسیقی رام بادر نے اس کو مار دیا دو چکر مارا بہت کمجیر ہو گئی صاحب اور اس بس جب سے ریٹار ہے جب کوئی کام دندہ لیتے نہیں اس کے لڑکے بچے ہیں نہیں جو ہاتھی لڑکے بچے اس سے زیادہ پیار کرتی جو کیا مان جائے آیا کی طرح دیکھ رکھ کرتی جی ہاں بلکل ممہ کی طرح دیکھ رکھ کرتی حسنی وصلہ کی خوبیاں سو سال کی وصلہ ہے پنڈہ ٹائگر ریجرب کو گوراؤ وصلہوں کئی جات ہیں کہ سف سے زیادہ عمرواری ہتنی ہیں وصلہ کی سون دوسرے ہاتھیوں سے زیادہ لمبی ہیں لمبی سون کے قارن وصلہوں کئی جات ہیں کہ جا پانچ پاؤں واری ہتنی ہیں وصلہ باقی ہاتھیوں کی بچوں کی کرا تھا دیکھ رہے گا پنڈہ ٹائگر ریجرب میں وصلہ ہتنی 1993 میں لائی گئی ہتی اور جب سے جائے اتیا کی شوبہ بڑھا بھی کو کام کر رہی ہے وصلہ نے پنڈہ ٹائگر ریجرب میں ٹائگر ٹریکنگ جیسی اپنی سیوائیں بھی دیں ہیں لیکن ابجہ اپنی عمرواری کے اپڑاؤں میں ہے جہاں پہ شریر سنگدہ ہو چھوڑ دیتا ہے یہ عمرواری ہتنی کی ایک آنکھ میں موتی عبندری ہے کئی جات ہے کہ وصلہ پورے سنسار کی شخص سے زیادہ عمرواری ہاتھیوں میں شمار ہے یہ کے بعد بھی یہ کو نام کہوں بھی کونوں بھی ریکارڈ میں ترج نہیں ہے ہشت سو سری ہمارے پاس ہے جس کی عمرواری ہم کو مدرب سمبھوتر نالیج ہے کہ سو ورس کی ہو رہی ہے اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں ایک ہنسی ہے سر 83 ورس کی وہ ہے مدرب عمرواری ریجرب میں بچلا نام کی ہتنی ہے جو برس 1972 میں حسنگ آباد سے حسنگ آباد میں آئی تھی وہاں پہ انہوں نے اس نے وہاں پہ کوبی دوحن میں لکھڑی کا کام کیا تھا اور یہ پہلے نیلور کیرل سے آئی کیا وہاں پر حسنگ آباد میں اس کے بعد میں سر 94 میں پرنام آئی پرنام آئی تب سے اس نے یہاں پر پرنا ٹائگر ریزرب میں اس نے ٹائگر کے سن اچھڑ میں اور بھوڑ کا کام کیا پھالا کی ہاتھیوں کی سٹیک عمر پو اندازہ ابہ تک شود کو بشائی بنو ہے لیکن کچھو جانکار ان ہاتھیوں کی عمر لگوک ستر یا ستی شال ہی بتا پاؤ جا پھائی لینڈ میں ایک ہاتھی کی عمر جو انہیں پچاسی شال بتائی گئی ہے اگر اولیہ سندے فی جائے تو پننا ٹائگر ریزرب کی بخصلا سو سال کے پار ہو بے باری ہے لیکن ان کو نام اویے تک ریکارڈ کو مہتاج بنو ہو ہے پھر ساسن نیجانے کب ہے ایک خوبصورت جانور کی عمر کو پتا کر پا ہے کادر خان آئینے 24 7 پندر